اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں ویڈیو کے ساتھ دوستو آج میں ہائی سپیڈ کٹر پر کام کر رہا ہوں یہ اوکاز کمپنی کا ہے ہائی سپیڈ کٹر ہے جیسے جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں شروع سے میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہم ترتیب وائز ہر الیکٹرکل ٹور کو رپیر کر رہے ہیں اس کو سیکھ رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ سکتے ہیں مطلب ریسنلی جو میری ویڈیو تھی وہ ویلڈنگ مشین کی طرف تھی جو اس قسم کے ویلڈنگ سیٹ ہوتے ہیں پورٹ پر جو انورٹر ہوتے ہیں ڈی سی انورٹر ہوتے ہیں ان کے مطلق تھی تو آج میں یہ کچھ ہائی سپیڈ کٹر آئے ہیں تو ان پر کام کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جو چھوٹ چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم دکان پر جاتے ہیں اور ہمیں پریشانی کافی اٹھانی پڑتی ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں تو ان چھوٹ چھوٹے مسئلے کو گھر پر ہی حال کرنے کے لیے میں مطلب آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ادھر ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی پیار اور محبت کی توقع ہوتی ہے تو میری ویڈیو کو پلیز شیئر کیا کریں اور جو دوست نئے ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو یہ ہائی سپیڈ کٹر ہے جیسے میں نے پہلے بتایا جو دوست ویلڈنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں پائپنگ کا کام کرتے ہیں انہوں نے اس پر ضرور کام کیا ہوگا اور اس کو استعمال کرتے رہے ہوگے اور ان کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا نورمل خرابیاں آ جاتی ہیں تو اس میں کیا مسئلہ تھا یہ ابھی پہلے میں نے ہائی سپیڈ کٹر کھولا ہے تو اس میں پرشانی یہ آ رہی تھی کہ یہ ٹرپ کر جاتا تھا جیسی ابھی میں بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جب میں بٹن دباتا تھا تو میرا جو ایم سی بی ہے وہ ٹرپ کر جاتا تھا تو میں خود بہت پرشان تھا میں نے اس کا ارمیچر کھولا چیک کیا اس کی وائنڈنگ چیک کی ٹھیک تھے بلکل فیلڈ کی وائنڈنگ چیک تھی چیک کی وہ بھی ٹھیک تھی اس کے بیرنگ وغیرہ چیک کیے وہ بھی بلکل ٹھیک تھے نورمل سپیڈ میں جی کھومر ہے بلکل نورمل ہے مطلب کوئی روٹین ساتھ کے سخت نہیں ہے یا زیادہ لوز نہیں ہے بلکل وغیرہ بھی اس کے ٹھیک تھے پھر بھی یہ ٹرپ کر رہا تھا تو پھر میں نے جب اس کا جو اس کے میں پرشانی کیا تھی کہ یہ اس کے کیوں ایم سی بی اس کا ٹرپ کر رہا تھا اس میں مسئلہ جو تھا کہ اس کے جو کاربن برش ہوتے ہیں یہ ایک ادھر ہوتا ہے ایک نیچے سائیڈ میں ہے اس کے کاربن برش ہوتے ہیں سائیڈ میں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو کاربن برش تھے اور لازٹ ٹائم جس بندے نے کاربن برش چینج کیے تھے اس نے کاربن برش اس کے سائیڈ سے تھوڑے چھوٹے ڈال دیئے تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کے پرانے کاربن برش ہیں تو سائیڈ سے تھوڑے چھوٹے ڈال دیئے تھے تو وقتی طور پر تو وہ کام چل گیا تھا یہ دیکھیں یہ اس کے سائیڈ سے تھوڑے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے تقریباً تین ایم ایم اس کے سائیڈ سے چھوٹے ہیں اس کے جو اریجنل کاربا مراش میں وہ بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کے سائز سے چھوٹے ہیں یہ جو پہلے والا کاربا مراش تھے تو یہ گستے گستے یہ بلکل ٹیڑے ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو لوگ کھولتے رہتے ہیں یا جو لوگ چین کرتے رہتے ہیں کاربا مراش ان کو پتا ہوتا ہے کاربا مراش بلکل سیدھے گستے ہیں اور سیدھے ہی جا کے ختم ہو جاتے ہیں اس طرح ٹیڑے نہیں ہوتے لیکن جب یہ کاربا مراش گستے گستے ٹیڑے ہو گئے تو ان کا بلکل ایک کارنر کاموٹیٹر کے کارنر پہ لگنا شروع ہو گیا تھا جیسے اس میں جو کاربن ہوتی ہے وہ ادھر بھرنا شروع ہو گئی اور کاموٹیٹر کی جو سائٹ تھی وہ بلکل کاربا مراش سے بھر گئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مطلب اس میں الیکٹریکل ویز پاس ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے جیسے ہم پریس کرتے تھے بٹن کو تو ہمارا جو ہائی سپیڑ کارٹر ہے وہ ٹرپ ہو جاتا تھا تو جیسے میں نے اس کے کاربا مراش چینج کیے کاربا مراش ابھی جو ہیں وہ سائز میں بڑے بھی ہیں اور چوڑے بھی ہیں تو ابھی جب میں نے اس کے کاربا مراش چینج کی ہیں تو بلکل یہ ٹھیک چاہ رہا ہے اور میں نے مطلب اس میں تھوڑا چیک بھی کیا ہے یہ دو انچ کا پائپ ہے میں کٹ رہا ہوں تو تین دفعہ کٹ رہا ہے ابھی تو کافی چھوٹا ہو گیا تو یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے گرم بھی نہیں ہو رہا اور اس میں کوئی اور مسئلہ بھی نہیں آ رہا تو میں ویڈیو جیسے لیے بنا رہا ہوں کہ کافی دوستوں کو چھوٹ چھوٹی پرشانی کی وجہ سے کافی پرشان ہونا پڑتا ہے ٹائم ضائع کرنا پڑتا ہے پیسے پر بات کرنے پڑتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے چھوٹ چھوٹے مسئلے آپ گھر پر ہی ہر کر رہیں میں آپ کو اس کے جو نئے کاربن براش ڈالیں وہ میں دکھاتا ہوں یہ کاربن براش میں نے میں تو کیوں کہ ادھر بہت زیادہ تعداد میں میرے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں مطلب پچاس ساٹھ ہوں گے تو میں کاربن براش جیسی چیزیں جتنے بھی ہوتی ہیں میں ایک تو آن لائن لیتا ہوں اور دوسرا مطلب کافی سستی پڑتی ہیں مجھے آن لائن لینے میں آپ کو چیز کافی سستی پڑ جاتی ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایک جو ابھی میں نے اس میں کاربن براش ڈالیں ہیں یہ دیکھیں میں نے پچھلی ویڈیو میں کاربن براش چیک کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ کاربن براش فیک ہے یا اوریجنل ہے جن دوستوں کو سمجھ نہیں آتی کاربن براش خریدنے میں تو وہ میری ویڈیو ضرور چیک کر لیں اور یہ اوریجنل کاربن براش ہیں اس سائز کے ہیں اور یہ اس کے پرانے کاربن براش تھے یہ دیکھیں یہ کتنا فرق ہے یہ دیکھ لیں کافی زیادہ فرق تھا تو جس بندے نے اس سے پہلے چینج کی تو یا تو اس کے پاس تھے نہیں تو یا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح چینج کرنا ہے یا کونسے کاربن براش اس کے لئے بہتر ہیں تو اس نے سائز میں چھوٹے کاربن براش ڈال دیئے تھے جس کو جیسے کافی پریشانی اٹھانی پڑی شکر ہے کہ ارمیچر کو کچھ نہیں گوا نہیں تو ارمیچر مہنگا ایٹم ہوتا ہے تقریباً تین رنگٹ کا ایک سیٹ پڑتا ہے ایک پیر پڑتا ہے تین رنگٹ میں کیونکہ میں تو کافی زیادہ میں نے تقریباً سو کے قریب ہنگوائے ہیں یہ تو مجھے ایک جو سیٹ ہے وہ تین رنگٹ کا پڑا ہے پاکستان میں مطلب ستر سے اسی روپے کا بنتا ہے اور انڈیا میں اس کی پرائز پچاس کے قریب ہوگی پچاس روپے کے قریب تو ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ تینکیو سو مچ